بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنگ والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما ہم The Silver Knitting Needles سلور کا مطلب ہوتا ہے سفید یا چاندی کے رنگ کی Knitting Needles بنائی کرنے والی سلائیوں کو کہتے ہیں یہ ہمارا نیا چپٹر ہے The Silver Knitting Needles پیارے بچوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے The seeking of knowledge is obligatory for every مسلم اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن کیسا علم حاصل کرنا فرض ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھا سکے ہمارے اخلاق کو اچھا کر سکے اور وہ ہے قرآن مجید اور حدیث کا علم پیارے بچوں آپ اردو اور انگلیش پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں روز کی کم از کم تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں اختیار کریں دعائیں یاد کریں چھوٹ اپنی زندگی سے بلکل نکال دیں کیونکہ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ عزت کریں تو ہمیں چاہیے کہ اچھے مسلمان بنیں اچھے انسان بنیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں سنا وانٹیڈ ٹو بی جسٹ لائک ہر گرینڈ مدر وانٹیڈ کا مطلب ہے چاہنا گرینڈ مدر کہتے ہیں انگلیش میں نانی اور دادی دونوں کے لیے گرینڈ مدر کا لفظ یوز ہوتا ہے ہم اپنی امی کی ماں کو نانی امہ کہتے ہیں اور ابو کی ماں کو دادی امہ کہتے ہیں وینڈ شی گریو اپ جب وہ بڑی ہوگی تو اگر اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں تو یوں آئے گا سنا بڑی ہو کر اپنی نانی کی طرح بننا چاہتی تھی دادی was special because her fingers worked like magic دادی was special دادی خاص تھی because her fingers ان کی انگلیاں جادو کی طرح کام کرتی تھی دادی خاص تھی کیونکہ اس کی انگلیاں جادو کی طرح کام کرتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ knitting needles کے ساتھ ایک دھاگے سے مختلف طرح کے اونی کپڑے بنے جاتے ہیں Within minutes she could use her silver knitting needles to knit anything سنا asked Within minutes منٹوں میں وہ silver knitting needles بنائی کی جو سویاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے سنا کی خواہش کی مطابق کچھ بھی اس کو بن کر دے دیتی تھی کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنی سلور بنائی کی سلائیوں کو استعمال کرتے ہوئے سنا کی فرمائش کر پر کچھ بھی بن لیتی تھی یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ winters کہتے ہیں سردی کے موسم کو تو سردی کا جب موسم آتا تھا تو سنا اپنے دادی کے بنے ہوئے سویٹرز بھی پہنتی تھی ساکس موزے کو کہتے ہیں اور سکافز جو ہے وہ سکاف کو کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے تو یہ سویٹرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں سردیوں میں یہ جو ہیں موزے ہیں ہم اس سے پونک آپ نے جو ہے اس سے ہمیں سردی سے بچت ہوتی ہے اور یہ ہمارا سکاف ہے جو ہمارے سر اور گردن کو گرم رکھتا ہے تو اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں تو یہ یوں آئے گا کہ سردیوں میں سنا خود کو سردی سے بچانے کے لیے دادی کے بنائے ہوئے سویٹر موزے اور سکاف پہن دی تھی she loved to see دادی's hands move like lighting as she created beautiful pieces of clothing from simple thread she loved اس سے خوشی محسوس ہوتی تھی جب وہ دادی کے ہاتھوں کو روشنی کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور جس سے created وہ بناتی تھی beautiful pieces of clothing کپڑے کے خوبصورت پیس ایک سادہ دھاگے سے تو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں آئے گا اسے دادی کے ہاتھ روشنی کی طرح چلتے دیکھنا پسان تھا چونکہ وہ سادہ دھاگے سے خوبصورت لباس بناتی تھی سنا ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر وہ دادی کی نیٹنگ نیڈلز کو چھو لے گی تو اس کے ہاتھوں میں بھی جادوائی طاقت آ جائے گی سنا ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ اگر بنائی کی سوئیاں چھونے سے اس کے ہاتھوں میں بھی جادوائی طاقت آ جائے گی اور وہ بھی اپنی دادی کی طرح اچھے اچھے سویٹر سکافز اور موزے بن سکے گی آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ پہلے بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو ہے وہ بڑھاپا بھی رکھا ہے موت بھی آنی ہے لیکن صرف ہمیں موت ایک دفعہ نہیں ہے ہم پہلے دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے جہاں پہ اگر اچھے دنیا میں کام کریں گے تو ہمیں جنت میں جگہ ملے گی جہاں نہ بڑھاپا ہوگا نہ موت ہوگی نہ بیماری ہوگی تو دادی یہی سویاں تب سے استعمال کر رہی تھیں جبکہ وہ ایک چھوٹی بچی تھی یعنی انہوں نے بہت تھی چھوٹی عمر میں سلائیوں سے سویٹر بھننا سیکھیئے تھے they had been a gift from her father ان کے والد صاحب نے یہ ان کو توفہ میں دی تھی وہ اس کے والد کی طرف سے توفہ تھا یعنی knitting needles کا جو تھا ان کے والد نے انہیں خرید کر دیا تھا she always placed them on the top shelf where no one could reach them وہ علماری کی سب سے اونٹی shelf پہ ان کو رکھتی تھی جہاں پہ کوئی ان تک نہیں پہنٹ سکتا تھا تو یہ اس کا ترجمہ آئے گا وہ انہیں ہمیشہ اوپر والی shelf پر رکھتی جہاں کوئی ان تک نہیں پہنٹ سکتا تھا یعنی اپنی needles کو سنبھال کر رکھتی تھی تو پیارے بچے امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں